ہائے گائز ویلکم ٹو مائی گھرے لو نکسے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بتاؤں گی رو جانا تیس سے چالیس منٹ جو ہے ایکسرسائز کرنے سے رہے گی ہماری بوڑی فٹنس اس کے بارے میں چلی جانتے ہیں مہلائے پریوار کے ہر صدی سے کے سواستے ویہر جردتوں کا دھیان رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی صحت کی باری آتی ہے تو وہے بلکل دھیان نہیں رکھتی ہے اور اس کا کامیازہ جو ہے جب وہ تھرٹی سے یا تھرٹی فائیو کی ایج کی ہو جاتی ہے تب انہیں بغتنا پڑتا ہے تو اپنی صحت پر دھیان نہ دے پانا یا صحیح معینوں میں مہیلہ سسکتی کرنے کے لیے انہیں سواستے کے پر تیجہ گروپ ہونا چاہیے اس کے لیے انہیں رو جانا تیس سے چالیس منٹ جو ہے ایکسرسائز ڈیلی روٹین میں جو ہے کرنا چاہیے مہیلہ دن بھر کام کرتی ہے اس لیے انہیں ویہیام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے ہم نے بہت کام کر لیا پر ایسا نہیں ہے ایکسرسائز کرنا ویہیام کرنا یوگ آسن کرنا بہت ضروری ہے مہیلہ کے لیے اس سے بھی جو ہے ان کی فٹنس سہی رہے گی اور اس سے ان کا سریر جو ہے فٹ رہے گا اس کے لیے انہوں اچھا پوسن نیمیت روم سے یوگ ویہیام سے ادھیک عمر میں بھی دکتیں نہیں آتی ہے ہائی پروٹین ڈائیٹ لے کئی ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ اس عمر میں قریب چارس فیصدی عورتیں جو ہے انیمیا کی سکار ہو جاتی ہے ایسے میں ان کو پالک چکندر جیسے آئرن رچ ڈائیٹ ادھیک لے معاشق دھرم اور ہائیجین کی صحیح جانکاری ہونی چاہیے اور جو ہے اس سے سمبندیت ان کو فوڑ لینا چاہیے ایسی ہی جانکاری کے لیے پلیج اس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں